دیئر ویورٹس اسلام علیکم کارگل کشمیر کے علاقے لدہ کا ایک ظلہ ہے اس ظلے کی سرحد پاکستانی علاقے گلگت بلتستان سے ملتی ہے اور اس سے جو قریب ترین پاکستانی شہر ہے وہ سکردو ہے کارگل کی فوجی اہمیت یہ ہے کہ سری نگر سے لدہ آنے والی اہم ترین شہرہ ن ایچ ون اس سے گزر کر لدہ کے دار الحکومت لا اور دور دراز کے علاقوں تک جاتی ہے اب لدہ وہ علاقہ ہے جہاں ایک طرف سیاچن اور دوسری طرف چین کا بورڈر ہے ان دونوں علاقوں میں لاکھوں بھارتی فوجی موجود ہیں جن کی باہت سپلائی لائن یہ این ایچ ون ہے جو کارگل سے گزرتی ہے اگر اس سپلائی لائن کو کار دیا جائے تو سیاچن اور چین کے دونوں کے ساتھ بھارتی فوجی پوزیشن بہت کمزور ہو جاتی ہے تو پاکستان کا مقصد بھی یہی تھا کہ کارگل پر قبضہ کر کے اس اہم ترین سڑک این ایچ ون کو کار دیا جائے اور پھر اگر ممکن ہو تو پاکستانی فوج سیاچن پر بھی قبضہ کر لیں کچھ پاکستانی کمانڈر تو اس سڑک پر قبضہ کر کے آگے سری نگر کی طرف بھی پیش قدمی کرنا چاہتے تھے اب اس پلاننگ کے تحت پاکستان نے کارگل پر قبضے کا منصوبہ بنایا تھا اس منصوبے کو پہلی بار انیس سو چھانوے میں پیش کیا گیا جب ابھی جنرل مشرف آرمی چیف نہیں بنے تھے تب جنرل جہانگیر کرامت آرمی چیف تھے پاکستانی فوج کے ایک افسر جو خفیہ ادارے آئی ایس آئی میں ڈی جی انالیسز تھے اور بعد میں چیف آف جنرل سٹاف بنے یہ تھے جنرل عزیز خان لیکن جو منصوبہ جنرل جہانگیر کرامت کو پیش کیا گیا تھا وہ انہوں نے مسترد کر دیا اس کی وجہ یہ تھی کہ آرمی کے اندر مختلف شعبوں نے اس کی مخالفت کی تھی کیونکہ اس منصوبے پر عمل کرنا ناممکن تھا اس سے بھارت کے ساتھ جنگ کا خطرہ پیدا ہو سکتا تھا اس کے علاوہ فوجی لحاظ سے یہ منصوبہ بہت مشکل تھا اور اس میں شکست کے چانس بہت زیادہ تھے جنرل جہانگیر کرامت نے یہ منصوبہ ریجیکٹ کر دیا لیکن ان کے بعد آنے والے نئے آرمی چیف جنرل مشرف نے اس پر عمل کا فیصلہ کر لیا بھارتی فوجی سردی کے موسم میں کارگل خالی کر کے جاتے تھے کیونکہ کارگل میں اتنی سردی پڑتی تھے کہ اتنی تو سیاچن میں بھی نہیں پڑتی تھی کارگل میں درجہ حرارت منفی 20 ڈگری تک گر جاتا تھا جس میں انسان تو کیا سخت جان جانور بھی زندہ نہیں رہ سکتے جنرل مشرف پہلے سیاچن میں بھی لڑ چکے تھے 1987 میں انہوں نے سیاچن میں پاک فوج کے ایک حملے کی پلاننگ کی تھی یہ حملہ شروع میں کامیاب رہا تھا اور اس میں پاکستانی فوج نے دشمن کی دو چوکیوں پر سبز ہلالی پر چم لہرا دیا تھا لیکن کچھ عرصے بعد دشمن نے یہ دونوں چوکیاں دوبارہ حاصل کر لی اس طرح جنرل مشرف کو سیاچن اور لائن آف کنٹرول یعنی LOC پر لڑنے کا خاص حتی جربہ ہو گیا اب جنرل مشرف آرمی جیف بننے کے بعد سیاچن اور کارگل دونوں میں اپنی مرضی کا ایڈونچر کرنا چاہتے تھے کارگل پر حملہ کرنا اب بہت ہی آسان تھا کیونکہ سرد موسم میں بھارتی فوج کی چوکیاں خالی ہوتی ہیں اس پلان میں پاک فوج کے چار بڑے کمانڈرز آرمی چیف، جنرل مشرف، چیف آف جنرل سٹاف جنرل عزیز اور کمانڈر ٹین کور جنرل محمود احمد کے علاوہ ایک اور جنرل جعوید حسن شامل تھے جعوید حسن پاکستان کی فوجی کمانڈ فیڈرل کور نوردن ایریاز کے کمانڈر تھے جو جنرل محمود احمد کی ٹین کور کے انڈر تھی ان چاروں جنرلوں نے اکتوبر انیس سو اٹھانوے میں خفیہ ملاقات میں کارگل آپریشن پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا کارگل میں پاک فوج کی مشن کو آپریشن کو پیما کا نام دیا گیا لیکن یہ ایک مکمل خفیہ آپریشن تھا جس میں کسی اور فوجی کمانڈر، انٹیلیجنس، ائر فورس یا نیول چیفز کو کچھ بھی نہیں بتایا گیا حتیٰ کہ وزیراعظم نواز شریف یا صدر رفیق تادر جو کہ آئینی طور پر مسلح فوج کے کمانڈر انچیف ہوتے ہیں انہیں بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا جنرل مشرف نے جنرل جعوید حسن کو حکم دیا کہ وہ پاکستان کی پیرا ملٹری فورس نوردن لائٹ انفنٹری یعنی NLE کے ساتھ آپریشن کریں اس فورس کے جوان سادہ کپڑوں میں کارگل میں داخل ہوں گے اور خود کو مجاہدین ظاہر کریں گے جب عالمی برادری پاکستان پر ان جوانوں کو واپس بلانے کے لیے دباؤ ڈالے گی تو پاکستان ان سے کسی بھی قسم کے تعلق کو تسلیم ہی نہیں کرے گا جنرل مشرف کی اجازت ملنے کے بعد نوردن لائٹ انفنٹری کے جوانوں نے مجاہدین کے روپ میں L.O.V کو عبور کیا اور دشمن کے علاقے میں 9 کلومیٹر تک اندر داخل ہو گئے انہوں نے L.O.C کے ساتھ ساتھ کارگل دراس اور بٹالک سیکٹر میں ان چوکیوں پر قبضہ شروع کر دیا جنہیں بھارتی فوجی سردیوں میں خالی کر کے گئے تھے لیکن ان چوکیوں پر قبضہ کرنا تو آسان تھا لیکن وہاں بھاری جنگی ساز و سمان یعنی توپ خانہ وغیرہ پہنچانا بہت ہی مشکل تھا ایک ایک توپ کا وزن ہزاروں کلو گرام تھا اور اسے سترہ ہزار فٹ کی بلندی پر پہنچانا تھا تو پاکستانی فورسز نے یہ کیا کہ روس سے امپورٹ کیے گئے می آئی سیونٹین ہیلیکاپٹر کے ذریعے ان توپوں کو پہاڑوں پر پہنچانے کا کام شروع کر دیا یہ کام آسان ہرگز نہیں تھا کیونکہ می آئی سیونٹین جیسا طاقتور ہیلیکاپٹر بھی اتنی وزنی توپیں نہیں اٹھا سکتا تھا اس لیے ان توپوں کے مختلف پرزے الگ الگ کر دیا گئے پھر ان پرزوں کو ہیلیکاپٹر کے نیچے لٹکا کر پہاڑوں پر پہنچا دیا گیا ان کے ساتھ ہی کھانے پینے کے سامان دوسری جنگی مشینری اور لباس وغیرہ بھی پہنچا دیا گیا اب یہ سب ہو رہا تھا لیکن پاکستان اور بھارت دونوں میں کسی کو نہیں پتا تھا کیا لوسی پر کیا کھچڑی پک رہی ہے پاکستانی انٹیلیجنس ادارے بھی بے خبر تھے لیکن سکردو میں بیٹھے ہوئے انٹیلیجنس افسران زیادہ دیر اس نکل و حرکت سے بے خبر نہیں رہے اس وقت پاکستان کی ملٹری انٹیلیجنس کے سربلاہ جنرل احسان الحق تھے انہیں ایک فیل آفیسر نے اطلاع دی کہ سکردو پر بڑے پیمانے پر کوئی فوجی سرگرمی ہو رہی ہے ہیلیکاپٹروں سے توپے لٹکا کر لائی جا رہی ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کی ہمیں کوئی اطلاع نہیں دی گئی جنرل احسان الحق نے یہ اطلاع آرمی چیف جنرل مشرف کو بھیج دی جنرل مشرف کے ساتھی جنرل محمود احمد جو کے دسویں کور کے کمانڈر تھے انہوں نے جنرل احسان الحق کو اپنے ہیڈکوارٹر بلا کر ڈانٹا اور اطلاع دینے والے افسر کو نامعلوم کر کے اسے بڈنان ڈپٹ کر کے چپ کروا دیا لیکن صرف جنرل احسان الحق کو ہی یہ بات معلوم نہیں تھی لائن آف کنٹرول کے ساتھ تائنات پاکستانی فوجی دستے بھی اس سرگرمی کی ریپورٹس اپنے ہیڈکوارٹرز میں بھیج رہے تھے کئی پاکستانی فوجی جنرل احسان الحق نے جنرل مشرف سے اس بارے میں پوچھا لیکن جنرل مشرف نے انہوں نے ٹال دیا پاکستان کے ساتھ ساتھ بھارت میں احسان الحق کے ساتھ ساتھ موجود بھارتی فوج کو اس اپریشن کی اطلاع ہو گئی تھی جنوری انیس سو نینانوے میں ایک بھارتی کرنل پشمند اوبرائے نے اپنے ہیڈکوارٹر کو اطلاع دی کہ پاکستانی فوجی دستے مقبوضہ کشمیر میں چھے کلومیٹر تک گھسائے ہیں لیکن بھارتی فوجی کمانڈرز نے ان پر کوئی سنجیدہ قدم نہیں اٹھایا اور اسے محض ایک افواہ سمجھا پاکستانی فوج نے کارگل میں جتنے علاقے پر قبضہ کیا تھا اگر بات وہاں تاکی رہتی تو پاکستان کو فوجی فائدہ مل سکتا تھا بھارت شاید پاکستان کے خلاف اتنی بڑی فوجی کارروائی نہ کر پاتا جیسے اس نے بان میں کی لیکن پاکستان نے اپنی فوجی آپریشن کی ضرورت سے زیادہ ہی پھیلا لیا ایک روز ایک پاکستانی برگیڈیر مسعود اسلم ہیلیکاپٹر پر دراز سیکٹر میں دشمن کے علاقے کا جائزہ لے رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ علاقہ دور دور تک حالی پڑا ہے انہوں نے اس کی اطلاعہ جنرل مشرف اور دوسرے کمانڈرز کو بھیج دی جنرل مشرف اس اطلاعہ سے خوش ہوئے اور انہوں نے اس علاقے میں ایک سو چھانوے پوسٹیں قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا حالانکہ پہلے صرف دس یا بارہ پوسٹیں قائم کرنے کا پرین تھا زیادہ پوسٹوں کی وجہ سے نوردن لائٹ انفنٹری کے جوانوں کی تعداد بھی بڑھانا پڑی ہر پوسٹ پر پانچ سے آٹھ جوان تائنات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ایک سو چھانوے پوسٹوں پر مجموعی طور پر ایک ہزار سے ڈیڑھ ہزار تک جوان تائنات ہو سکتے تھے جب سال انیس سو نینانوے شروع ہوا تو انیل آئی کے جوان مقبوضہ کشمیر میں چوبیس کلومیٹر اندر داخل ہو چکے تھے کارگل اور دراز کے ستانوے مربع کلومیٹر کا علاقہ بھارتی قبضے سے آزاد ہو چکا تھا سولہ جنوری انیس سو نینانوے کو پاکستان کے ڈیریکٹوریٹ آف ملٹری آپریشن ایم او میں کارگل پر پہلی سرکاری میٹنگ ہوئی اس میں پہلی بار ڈیریکٹور ملٹری آپریشنز جنرل توکیر زیا کو اس آپریشن کے بارے میں بتایا گیا اس کے بعد انتیس جنوری کو جبکہ آپریشن شروع ہوئے کئی ماہ گزر چکے تھے وزیراعظم نواز شریف کو پہلی بار اس آپریشن کے متعلق بتایا گیا جی ہاں نواز شریف کو آپریشن شروع ہونے کے کم از کم چار مہینے بعد اس کے بارے میں بتایا گیا لیکن وہ بھی بڑے گول مول سے انداز میں وہ اس طرح کے جنرل مشرف نے سکردو میں وزیراعظم نواز شریف کو ایل او سی پر بریفنگ دی لیکن آپریشن کو پیما یا کسی فوجی کاروائی کا نام نہیں لیا گیا پھر مزید میٹنگز ہوئی اور نواز شریف سے صرف یہ کہا گیا کہ ہمیں ایل او سی پر مجاہدین کی مدد کرنی چاہیے نواز شریف نہیں سمجھ سکے کہ کوئی آپریشن شروع ہو چکا ہے وہ خاموشی سے جنرل مشرف کی تائید کرتے رہے پھر مئی انیس سو نینانوے میں بھارتی وزیراعظم اٹل بہاری باجپائی نے پاکستان کا دورہ کیا لیکن اس وقت بھی نواز شریف کو کچھ پتا نہیں تھا لیکن تیرہ مئی کو بات زیادہ بڑھ گئی بھارتی انٹیلیجنس کے لیے کام کرنے والے دو کشمیری چرواہوں نے بیٹالک سیکٹر میں پاکستانی جوانوں کا مورچہ کھوتے دیکھ لیا جب اس بات کو چیک کرنے کے لیے بھارتی فوج کا ایک دستہ پہنچا تو پاکستانی فورسز نے اسے شدید نقصان پہنچایا چھے دن بعد دراز سیکٹر میں تلونگ کی چوٹیوں پر بیٹھے جوانوں نے فائرنگ کر کے بھارتی فوج کا اسلحہ زخیرہ تباہ کر دیا اب بھارتی فوج نے بھی کارگل آپریشن کی تیارییں شروع کر دی بھارتی لڑا کا تیار ایک کارگل پر بمباری کرنے لگے بھارتی فورس نے یورپ سے منگوائی گئی جدید لانگ رینج وہ فورس توپوں کا بھارتی کارگل میں استعمال کیا اس دوران پاکستان میں کال آسطا کی فوجی میٹنگ ہوئی اس میٹنگ میں جنرل مشرف نے تمام فوجی کمانڈروں کا اعتماد ملیا جنرل مشرف پر اعتماد تھے کہ آپریشن کو پہمائی یعنی کارگل میں جاری فوجی کاروائی کامیاب ہوگی لیکن اس میٹنگ کی فرنٹیئر کور کے کمانڈر لیفٹنین جنرل عبدالقادر بلوچ نے اس منصوبے کی مخالفت کی لیکن جنرل مشرف نے ان کے اعتراضات مسترد کر دی پھر سترہ مئی کو جب آپریشن شروع ہوئے سات مہینے ہو چکے تھے تو تب کہیں جا کر نواز شریف کو اس آپریشن کے بارے میں معلوم ہوا وہ بھی اس طرح کہ انہیں راول پرنڈی میں ایک بریفنگ دی گئی اس بریفنگ میں وزیراعظم نواز شریف اور ان کی کابینہ کے کئی وزیر موجود تھے اس میٹنگ میں نواز شریف کو ایسے نقشے پر بریفنگ دی گئی جس میں آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے درمیان ایل او سی کو واضح نہیں کیا گیا تھا صرف فوجی مائنڈ رکھنے والا شخص ہی اس نقشے کو سمجھ سکتا تھا اس نقشے پر سرخ نکتے لگا کر پاک فوج کی پوزیشن واضح کی گئی تھی فوجی افسروں نے نواز شریف کو صرف یہی بتایا کہ پاک فوج دشمن کی اہم چوکیوں پر کابیس ہو چکی ہے یہاں سے ہم آگے بڑھ کر دشمن کی اہم سڑکوں کو کٹ دیں گے تاریخ میں آپ کا نام سنہر حروف میں لکھا جائے گا اور آپ فاتح کشمیر کے طور پر یاد رکھے جائیں گے نواز شریف اس خوشامدی جملے پر بہت خوش ہوئے اور پوچھا کہ سری نگر پر پاکستان کا پرچم کب لہرائے گا اس میٹنگ میں جنرل مشرف نے نواز شریف کو گرانٹی دی کہ یہ آپریشن ضرور کامیاب ہوگا لیکن نواز شریف پھر بھی نہیں سمجھے کہ پاک فوج ایل او سی کراس کر چکی ہے اس میٹنگ میں وزیر خارجہ سرطاج عزیز نے آپریشن کی مخالفت کی امور کشمیر کے انچارج میرج جنرل ریٹائر مجید ملک نے بھی اس آپریشن پر اعتزادات کی ہے آپریشن کے دوران فوج کی سپلائی لائن کے حوالے سے سوالات اٹھائے گئے نواز شریف نے اس آپریشن کی رسمی اجازت دے دی لیکن انہیں اب بھی اصل بات کا نہیں پتا تھا میٹنگ کے بعد نواز شریف کو ان کے سیکٹری دفاع جلنفتخار علی جو کہ چودری نصار کے بھائی تھے انہوں نے اس کاروائی کے اصلی سکوپ کی تلا دی انہوں نے نواز شریف کو بتایا کہ جنرل مشرف ایل او سی کو پار کر چکے ہیں اس پر نواز شریف کو حیرت کا جھٹکہ لگا انہوں نے جنرل مشرف کو بلا کر ان سے پوچھا کہ آپ نے ایل او سی کیوں اور کس کی اجازت سے کروس کی جنرل مشرف نے جواب دیا کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری پر ایسا کیا آپ آرڈر کریں تو فوج واپس بلالیں گے لیکن نواز شریف شاید یہ سمجھے کہ اگر انہوں نے اس موقع پر فوج کو واپس بلوائی لیکن نواز شریف شاید یہ سمجھے کہ اگر انہوں نے اس موقع پر اگر فوج واپس بلائی تو اس سے انہیں سیاسی نقصان ہوگا اس لئے انہوں نے فوج واپس بلوانے کا حکم نہیں دیا انہوں نے کہا فوج حکومت کا حصہ ہے اس لئے ہم اس کے ایکشنز کو سپورٹ کریں گے نواز شریف نے یہ بات کہہ دی مگر وہ لاہور میں بھارتی وزیراعظم واجپائی کے ساتھ امن معاہدہ کر چکے تھے جب واجپائی کو پاکستان کے فوجی اپریشن کا علم ہوا تو انہوں نے نواز شریف کو فون کر کے ہتجاج کیا ان دنوں کارگل میں شدید لڑائی ہو رہی تھی بھارتی لڑاکہ تیارے اور گن شیپ ہیلیکاپٹرز کارگل کے پہاڑوں میں نل آئی کے جوان کی سپلائی لائنز اور مورچوں پر شدید بمباری کر رہے تھے بھارتی ایر فورس نے میگ ٹونٹی ون میگ ٹونٹی تھری اور میگ ٹونٹی سیون کو بمباری کے لیے بھیجا تھا یہ تیارے پاکستانی جوانوں پر کلسٹر بم بھی برسا رہے تھے یہ وہ بم ہے جو بہت بڑے علاقے میں پھیل کر بے پناہ تباہی مجھا تھا عالمی سطح پر اس کے استعمال پر پابندیاں ہیں لیکن بھارتی ایر فورس یہ بم پاکستانی جوانوں کے خلاف استعمال کر رہی تھی جن پہاڑوں پر اینلائی کے جوانوں نے قبضہ کر لیا تھا ان پر بھی شدید بھارتی فوجی دستیں چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن انہیں شدید نقصان کا سامنا تھا پاکستانی جوان بلندی سے ان پر گولیوں کی بارش کر کے انہیں پیچھے دھکیل رہے تھے بھارتی فوج ہر روز درجنوں لاشی اٹھا رہی تھی آخر میں بھارت نے میراج ٹو تھاؤزنڈ تیارے بھی کارگل کی جنگ میں جھوک دیئے بھارتی ائر فورس کی بمباری سے پاکستانی چوکیوں کی سپلائی لائن کٹ گئی جوانوں کے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا پھر بھی وہ کئی ہفتوں تک کھانے اور پانی کے بغیر ہی لڑتے رہے انہوں نے اتنی دھلیری سے بھارتی فوج کو ناکونچنے چبوائے کہ دشمن بھی ان کی بہادری کی دادیے بغیر نہ رہ سکا حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر اور کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کی بہادری کا لوہا تو بھارت بھی مانتا ہے پاکستانی جوانوں نے دو بھارتی لڑاک کا تیارے ایک مگ ٹونٹی ون اور دوسرا مگ ٹونٹی سیون بھی مار گرایا ان میں ایک تیارے کے پائلٹ مارا گیا اور دوسرا پاکستان میں جنگی قیدی بن گیا لیکن ان جوانوں کی بہادری کچھ کام نہیں آ رہی جوانوں کے پاس زخمیوں کے علاج کیلئے کوئی سامان نہیں تھا اس لیے پاکستانی جوان بہت مشکل حالات میں اپنی چوکیاں چھوڑ کر پیچھے ہٹنے لگے جب بھارتی فوج نے دیکھا کہ پاکستانی پیچھے ہٹ رہے ہیں تو انہوں نے اپنی بمباریوں اور بڑھا دی دن رات پاکستانی چوکیوں پر بے تہاشا گولے گرنے لگے اس گولہ باری سے بہت نقصان ہوا اب یہ وہ حالات تھے جن میں چار جولائی کو نواز شریف امریکہ پہنچے اور امریکی صدر بل کلنٹن سے ملاقات کر کے ان سے مدد مانے وہ چاہتے تھے کہ پاکستانی فوجیوں کو کارگل سے باعزت اور محفوظ واپسی کا راستہ دیا جائیں بل کلنٹن نے اس میٹنگ میں بھارتی وزیراعظم واجپائی کو بھی فون کیا میٹنگ کے آخر میں تیہ ہوا کہ پاکستان بغیر کسی شرط کے کارگل سے فوج نکالے گا اور امریکہ مسئلہ کشمیر پر پرعمل حل کے لیے تاہم کرے گا اس اعلان کو اعلان واشنگٹن کا نام دیا گیا اور اس کے تحت پاکستان نے کارگل کی چوٹیاں خالی کر دی یوں یہ جنگ ختم ہو گئے بعد میں نواز شریف نے اس معاملے پر آرمی چیف جنرل مشرف کو برطرف کر کے کارگل پر انکوائری کمیشن بنانے کی کوشش کی تو جنرل مشرف نے انہیں ہی اقتدار سے ہٹا دیا اس ویڈیو کو بنانے کے لیے نسیم زہرہ کی کتاب فروم کارگل ٹو دی کو اور کرنل ریٹائر اشفاق حسین کی کتاب جنٹلمن استغفراللہ سے استفادہ کیا گیا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور کمنٹس میں رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ ہم اپنا چینل مزید بہتر کر سکیں